دوستان محترم حضور نبی کریم نے فرمایا سلاسطن تین قسم کی آنکھیں وہ ہیں جو جہنم کی آگ کو دیکھیں گے بھی نہیں پہلی آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے یا جسے بعض لوگوں نے کہا بورڈر پر وطن کی سردوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو آنکھ بیدار رہی جاگتی رہی وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گی دوسرا فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں رو پڑی آنکھیں روتی رہیں آنسو بہتے رہے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے اور تیسرا فرمایا وہ آنکھ جس نے کسی غیر محرم کو دیکھا اور غیر محرم کو دیکھ کر اللہ کے حکم کی خاطر آنکھ جھک گئی آنکھ کو جھکا لیا اس نے وہ آنکھ بھی قیامت کے دن جہنم کی آنکھ سے بچی رہ گی دوسری حدیث پاک بھی اسی مفہوم کی ہے اس میں فرق کتنا ہے حضور نے فرمایا ہر آنکھ قیامت کے دن روتی ہوگی سوائے تین آنکھوں کے پھر ان تین کا ذکر کیا صرف الفاظ کا فرق ہے یہاں یوں کہا پہلی میں یہ کہا تھا کہ تین آنکھیں ہوں گی جنہ جہنم کی آگ نہیں چھوے گی میں نے تین کا ذکر کر دیا دوسری حدیث میں کہا قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی مگر تین آنکھیں نہیں روئیں گی ایک وہ آنکھ جو سرحد پر بیدار رہی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روئی اور حدیث پاک میں آیا بھلے مکھی کے سر جتنا بھی آنسو نکل پڑا تب بھی خدا نہیں رولائے گا اس کو قیامت کے دن خدا کے خوف میں دنیا میں جس آنکھ نے آنسو بہا لیا اللہ اسے قیامت کے دن نہیں آنسو بہانے دے گا اس کے دل کو مطمئن کرے گا اس کی روح کو سکون دے گا اور تیسرا فرمایا کہ وہی آنکھ جس نے اپنے آپ کو غیر محرم کے دیکھنے سے بچا لیا وہ بھی قیامت کے دن نہیں روئے گی اللہ اس آنکھ کو بھی اتمنان دے گا